دیکھئے پروگرام خپل وزیر اعلیٰ اور جانئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان کی گدشتہ ہفتے کی مصروفیات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے خیبر پختونخواہ ایڈوکیشنل ٹیسٹنگ این ایولیشن ایجنسی ایٹا کے امتحانات میں شفافیت کو یقینی بنانے کیلئے متعارف کرائے گئی اصلاحات پر اتمنان کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ موجودہ حکومت اصلاحات پر یقین رکھتی ہے تاکہ عام آدمی کی خدمات تک رسائی کو سہل بنانے کے ساتھ ساتھ انتظامی امور میں شفافیت کو یقینی بنائے جا سکے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے چیف منیسٹر فلڈ ریلیف فان کے تحت سلاب سے تباہ گھروں کی بحالی کے لیے متاثرین کو نقد رقم دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ متاثرین کی بحالی کو پہلی ترجیح دی جائے تاکہ بے گھر لوگوں کو رہنے کے لیے چھت کی سہولت مہیا کی جا سکے خیبر پختونخواہ حکومت کا ہیلیکاپٹر لوئر کوہستان میں سلاب زدگان کی انداد کے لیے پہنچ گیا وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چھ ہزار کلو راشن سلاب زدگان کو فراہم کر دیا گیا ہے وزیر اعلیٰ محمود خان کا کہنا ہے کہ سلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بریکار لا رہے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے زلہ ثوابی کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ویمن یونیورسٹی ثوابی میں نئے قائم کیے گئے اکیڈیمک بلوک ایڈمیسٹریشن بلوک اور فیکلٹی ہاسٹل کا بازاپتہ افتتاح کیا یہ منصوبیں انتاریس کروڑ روپے کی مجموعی لاغج سے مکمل کیے گئے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ محمود خان نے موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کے موثر تدارو اور تبدیلی سے پیدا ہونے والے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کلائمنٹ چینج پالیسی 2022 بما ایکشن پلان کی منظوری دے دی ہے مذکورہ ایکشن پلان میں مختلف شعبہ جات میں موسم اور محولیات پر اسنانداز ہونے والے 129 عوامل کی تخفیف جبکہ 172 محول دوست امور کو اپنانے کے اقدامات شامل ہیں